السلام علیکم ورحمت اللہ میں خدا نظر فیصل موبائل اور کمپیٹر کو سمجھنے اور بہتر طور پر چلانے کی دسویں کلاس میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج ہم پیشلی کلاس کو کنٹنیو کرتے ہوئے پروگرام کے بارے میں مزید پڑھیں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کمپیٹر میں مختلف پروگرام استعمال کیے جاتا ہے مختلف کام کرنے کے لیے تو ایک نظر میں ہم ان پروگرام کے کام کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے آپریڈنگ سسٹم اور آفیس کے بارے میں ہم پیشلی کلاس میں پڑھ چکے ہیں تو آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں میڈیا پلیئرز سے میڈیا پلیئرز وہ پروگرام ہوتے ہیں جو آڈیو یا ویڈیو کی فائل کو چلاتے ہیں ایک تو ہم نے ساتھ فی کلاس میں ڈسک فارمیٹ کے بارے میں پڑھا تھا اس کے علاوہ فائل بھی مختلف فارمیٹ کے ہوتے ہیں یعنی آڈیو فائلز کی صرف ایمپی تری ایکسٹینشن نہیں ہوتی ہے بلکہ اے اے سی ڈی بلیو اے وی اے ایم آر وغیرہ اور ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے فارمیٹ ہو سکتے ہیں آڈیو کے تو اس طرح ویڈیو کی بھی مختلف فارمیٹ ہوتے ہیں اور ہماری باقی طرح کی فائلز یعنی ڈاکومنٹس یا تصفیریں ان کے بھی کئی قسم کی فارمیٹ ہو سکتے ہیں فائل فارمیٹ کیوں وہ الگ الگ ہوتے ہیں کیونکہ فائل فارمیٹ مختلف ہونے سے اس فائل کی کوالٹی فائل کا سائز اس کا سٹرکچر اور خصوصیات یعنی پروپرٹیز مختلف ہو جاتی ہیں تو ہمارا آڈیو پلیئر جو ایم پیٹری کی فائل چلانے کے قابل ہو وہ ضروری نہیں ہے کہ اے ای سی کی فائل بھی چلا سکتا ہو ونڈوز میں سٹرک اپلیکیشن کے طور پر آلریڈی ایک میڈیا پلیئر انسٹالڈ ہوتا ہے اس کے علاوہ ہم اپنی مرضی سے تھرڈ پارٹی میڈیا پلیئر بھی انسٹال کر سکتے ہیں فرض کریں ہمارے پاس ایم پیٹری کی فائل جو ہے وہ چلانے کے لیے تین آڈیو پلیئر انسٹالڈ ہیں کمپیٹر میں یا موبائل میں تو جب ہم اس آڈیو فائل کو ایکسپلورر کے تھو جا کر ڈائریکلی رن کرنے کی کوشش کریں گے تو کمپیٹر کا کون سا پروگرام کمپیٹر کو لوٹ کرنا چاہیے ہماری اس فائل کو چلانے کے لیے تو اس کے لیے آپریڈنگ سسٹم کے پاس ایک لسٹ ہوتی ہے جس سے اس کو پتا چلتا ہے کہ کونسے ایکسٹینشن کونسے پروگرام کے ساتھ اسوسیئیٹڈ ہیں دوسرے الفاظ میں اس کو ڈیفولٹ اپس کہتے ہیں پینڈوز میں آپ سٹارٹ پر کلک کر کے ڈیفولٹ اپس ٹائپ کریں تو آپ کو یہ وہاں مل جائے گا وہاں سے آپ کمپیٹر کا یہ بہیوئر چینج کر سکتے ہیں اگر آپ کو ایکسپلورر آپ کے پاس جو کھل رہا ہے آپ کو وہ نہیں چاہیے چینج کرنا ہے تو وہ چینج کر سکتے ہیں تصویروں کے لیے کوئی الگ پروگرام چوز کرنا ہے تو وہ کر سکتے ہیں ڈیفولٹ اپ کے طور پر اس کو سیٹ کر سکتے ہیں موبائل میں ڈیفولٹ اپ چینج کرنے کے لیے اس کی سیٹنگز میں جائیں اپس میں جائیں تین ڈوڈز پر ٹیپ کریں اور ڈیفولٹ اپس پر ٹیپ کریں یہاں سے آپ اپنا ڈیفولٹ پرورام تبدیل کر سکتے ہیں یعنی اپنے ویب پیج کے لیے براؤزر چینج کرنا ہو تو وہ کر سکتے ہیں یہاں سے اور اگر آپ کو یہاں مطلوبہ پروگرام نظر نہ آ رہا ہو تو موبائل سیٹنگز میں جائیں اپس میں جائیں موجودہ پروگرام جو فائل ٹیپ کرنے پر چل رہا ہو یعنی ایکسپیورٹ میں جا کے آپ کسی فائل پر ٹیپ کرتے ہیں ڈیریکلی تو وہ کون سے پروگرام پر چل رہی ہے اس پروگرام کو اپنے چینج کرنا ہو تو وہ پروگرام آپ سیٹ ایپس میں جا کے دیکھیں اور اس پروگرام پر ٹیپ کریں سیٹ ایس ڈیفولٹ پر ٹیپ کریں اس کے بعد کلیر ڈیفولٹ پر ٹیپ کریں اس سے وہ جو پروگرام ہوگا وہ اس کی ڈیفولٹ جو آثورٹی ہے وہ ختم ہو جائے گی اب آپ جب فائل ایکسپیورٹ میں دوبارہ جائیں گے اور اس فائل کو ڈیریکلی رن کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کا موبائل کا جو آپریڈنگ سسٹم میں وہ آپ کو سارے سپورڈیٹ پرگرام دکھائے گا اور آپ سے پوچھے گا کہ کون سے پروگرام کے درو اس فائل کو چلانا ہے اور صرف ایک دفعہ اس پروگرام کے درو چلانا ہے یا اس کو ڈیفولٹ ایپ کی طور پر سیٹ کرنا ہے ان شورٹ کے کوئی بھی پروگرام ایکسٹنشن کے کچھ مخصوص سیٹ ہی استعمال کر سکتا ہے یعنی وہ صرف اپنے سپورڈیٹ ایکسٹنشن کو ہی چلا پاتا ہے اور بظاہر ایک جیسی دیکھنے والی فائل مختلف فارمیٹ یعنی مختلف ایکسٹنشن کی ہو سکتی ہے تو ایکسٹنشن کی لسٹ چیک کرنے کے لیے نیچے ڈسکرپشن میں میں نے ایک لنک دیا ہوا ہے آپ جا کے وہاں سے کمپلیٹ لسٹ چیک کر سکتے ہیں ایکسٹنشن کی تو اب دوبارہ پروگرام کی طرف آتے ہیں فوٹوز ایڈیٹ کرنے کے لیے فوٹو شاپ اور گیمز وغیرہ استعمال ہوتے ہیں فوٹو ایڈیٹنگ سے مراد کسی فوٹو کے رنگ اچھے کرنا بیک گراؤنڈ بدلنا آنکھوں کے رنگ ٹھیک کرنا یا بدلنا دو الگ الگ فوٹوز کو آپس میں جوڑنا کچھ نیا فوٹوز میں ڈالنا اس طرح کے بہت سارے کام شامل ہوتے ہیں اس طرح ویڈیو ایڈیٹنگ ہوتی ہے جس میں مختلف کلپس یعنی چھوٹے چھوٹے ویڈیو کلپس اور تصویر میوزک سب آپس میں ایک جگہ ڈالا جاتا ہے ٹیکس ڈالا جاتا ہے اور مختلف کام کی جاتے ہیں کٹ پیسٹ کیا جاتا ہے ویڈیو ایڈیٹنگ کے لیے پریمیر شورٹ کٹ فلمورا وغیرہ استعمال کیے جاتے ہیں گیمز بھی بیسیکلی کمپیٹر پروگرام ہی ہوتے ہیں بس ان کا آؤٹپوٹ کسی فائل کی شکل میں نہیں ہوتا بلکہ کمپیٹر کی سکرین پر جو بھی نظر آ رہا ہوتا ہے وہ ہی ہوتا ہے کمپیٹر سے نقصان دے فائلوں کو نکالنے کے لیے انٹی وائرس پروگرام استعمال کی جاتے ہیں وائرس بھی دراصل خودکار پروگرام ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے یعنی آٹومیٹک پروگرام ہوتے ہیں جو آپ کی کمپیٹر میں پہنچنے کے بعد آپ کی کمپیٹر کی فائل کو خراب کرتے ہیں یا آپ کی کمپیٹر میں محفوظ جو انفرمیشن ہوتی ہے اس کو ہیکر کے پاس خفیہ طور پر پہنچا دیتے ہیں یا پھر آپ کی سسٹم کو لوگ کر دیتے ہیں اور پھر ہیکر جو ہوتا ہے وہ آپ سے تاوان مانگتا ہے لوگ کھولنے کے لیے ایک کٹیگری ڈیسٹاپ یا یوٹیلیٹی سوفٹ ویئرز کی ہے اس میں چھوٹے مڑے پروگرامز ہوتے ہیں جو سسٹم کو ٹین اپ کرتے ہیں فالتو اور ڈیپلکیٹ فائلز کو نکالتے ہیں کمپیٹرز کی جو ہارڈ ایر کی انفرمیشن ہے ریم کتنا یوز ہو رہی ہے یہ پروسیزر کتنا یوز ہو رہا ہے وہ آپ کو سکرین پر دکھاتے ہیں اور اس طرح کے چھوٹے چھوٹے بہت سارے پروگرام ہوتے ہیں اس کے علاوہ کمپریشن کے پروگرام ہوتے ہیں ان کو زپ پروگرام بھی کہتے ہیں یہ ہماری فائلوں کو کمپریس کر کے کم جگہ پر لے آتے ہیں تاکہ جب ہم کسی کو اون لائن فائلز بیج رہے ہوں یا یو ایس بی سٹک میں ٹرانسفر کر رہے ہوں تو کم سے کم جگہ گیا رہے وہ ڈوکومنٹ کی فائلوں پر کمپریشن بہتر طور پر کام کرتا ہے جبکہ فوٹوز اور ویڈیوز پر ٹھیک سے کام نہیں کرتا ان کا استعمال کافی کم ہو چکا ہے ایک وجہ تو یہ کہ اب انٹرنیٹ ہر جگہ دستیاب ہے اور انٹرنیٹ کی سپیڈ بھی بہت اچھی ہو گئی ہے پہلے کے مقابلے میں تو اس وجہ سے یو ایس بی کا استعمال بھی کم ہو گیا ہے اس کے علاوہ انٹرنیٹ کی طرف چلتے ہیں انٹرنیٹ کیسے کام کرتا ہے اس کے لئے آپ میری نیچے ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک میں جو ویڈیو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں تو انٹرنیٹ میں ایک چیز ویب پیج ہوتی ہے بہت سارے ویب پیج مل کر ویب سائٹ بناتے ہیں کسی بھی یعنی ادارے کے بہت سارے پیج ہو سکتے ہیں پھر وہ ایک ویب سائٹ بنتے ہیں کمپلیٹ پیج مل کے تو ویب پیج میں تصویریں معلومات آڈیو ویڈیو وغیرہ ہوتی ہیں ویب پیج یا ویب سائٹ میوز کی بھی ہو سکتی ہے ٹیلیویجن چینل کی بھی موسم کی معلومات یا ای کامرس یعنی آن لائن چھوپنگ کی بھی یوٹیوب ڈوٹ کوم فیس بک ڈوٹ کوم وغیرہ سب ویب سائٹ ہیں آپ بھی اپنی ویب سائٹ بنا سکتے ہیں اگر ہمیں کسی ویب سائٹ کا کنفرم ایڈریس نہیں پتا ہوتا تو ہم لوگ سرچ انجن کا استعمال کرتے ہیں سرچ انجن بزاتے خود بھی ایک ویب سائٹ ہی ہوتی ہے لیکن وہ ڈائریکٹری کا کام کر رہی ہوتی ہے جیسے ہمارے پاس ٹیلی فون کی یلو ڈائریکٹری ہوتی ہے یاہو گوگل وغیرہ اس کی مثالیں ہیں کچھ کمپنیاں ای میل کی سہولت دیتی ہیں ہم ان کی ای میل ویب سائٹ میں جا کر اپنا کاؤنٹ ریجٹر کرتے ہیں اور ہمیں ایک ای میل ایڈریس مل جاتا ہے جب ہمیں ای میل ایڈریس مل جائے تو دنیا میں کہیں بھی بیٹا شخص اس ایڈریس پر ہمیں ای میل بیچ سکتا ہے اور ہم بھی اس کو ای میل بیچ سکتے ہیں ان کے ای میل ایڈریس پر ای میل میں ہم ٹیکسٹ معلومات اور عمومن ڈاکومنٹ اٹیج کر کے بیچتے ہیں عام ای میل جیسے گوگل میل یاہو میل وغیرہ کے لیے ہم ان کی ویب سائٹ پر جاتے ہیں وہاں پر اپنا ریجٹر ای میل ایڈریس پاسوارڈ دے کر لوگ ان ہوتے ہیں اور ای میل بیچتے یا حصول کرتے ہیں لیکن جیسے ہم لوگ نوی کلاس میں آؤٹلک کے بارے میں پڑ چکے ہیں تو آؤٹلک بھی ای میل کا ایک پروگرام ہے لیکن یاد رکھیں یہ پروگرام ہے جو ہمارے کمپیٹر میں اسٹورڈ ہوتا ہے تو انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہونے کے بعد اس کے بعد اگر ہم انٹرنیٹ سے کمپیٹر کو ڈسکنیکٹ بھی کر لیں تو وہ ساری ای میلز ہم لوگ پڑ سکتے ہیں آؤٹلک میں وہ موجود ہوتی ہیں اور ہم نئی ای میل بھی آؤٹلک میں لکھ سکتے ہیں شرط یہ ہے کہ وہ ای میل تب ہی ہمارے کمپیٹر سے آگے جائے گی جب ہمارا کمپیٹر انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہوگا آؤٹلک کو ہم لوگ ڈیٹیل سے بعد میں آفیس کے پروگرام میں پڑیں گے ویب سائٹ ایکسپلورر کہا جاتا ہے جیسے گوگل کروم فائر فاکس یا مایکروسوفٹ ایج وغیرہ دوسرے الفاظ میں آپ کسی بھی ویب پیج کو وزٹ کرنا چاہتے ہوں تو اس کے لیے آپ کے موبائل میں یا کمپیٹر میں ایک چھوڑا سا پروگرام استعمال ہوتا ہے تمام براؤزر کے بیسک فنکشن ایک جیسے ہی ہوتے ہیں تھوڑا بہت چکل میں اور کام کرنے کے سٹائل میں فرق ہو سکتا ہے آپ کو آقی کلاس کیسی لگی کچھ نیا سیکھ پائے ہیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں کچھ سوال بھی ذہن میں آ رہا ہو تو وہ بھی ضرور پوچھیں اپنا فیڈ بیک دیں اور ویڈیو لائک کرنے کے لیے شکریہ میری اگلی کلاس دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری اس تصویر پر کلک کر کے اور بیل کا نشان بھی دبا دیں ملتے ہیں گیاروی کلاس میں اللہ حافظ